بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سینٹس افیسر اگرانومی ناظرین آج میں یہ ارض کرتا ہوں کہ گزشتہ تین چار سالوں کے دران جو کپاس کی ناکامی کی وجوہات کیا رہی ہیں اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے گوشت دار کروں گا اور پھر وہی بات ارض کروں گا کہ آپ کپاس کو ریوائب کرنے میں اپنے حکومت کی مدد کریں پہلے نمبر پہ میں یہ ارض کروں گا کہ موسمی حالات نے ساتھ نہیں دیا جو سال مونجی کے لیے اچھا ہوتا ہے وہ کپاس کے لیے اچھا نہیں ہوتا موسمی حالات کی ناسازگاری جو ہے نا یہ سب سے بڑی وجہ بنی ہے بے شک وہ جڑی بوٹی ماردہ رہنے کیڑے ماردہ رہنے یا بیج اقسام کا گورخ دندہ یہ وہ سیڈ مافیا یہ بہت سارے مسائل وہ الگ ہیں پہلے نمبر پہ ذات حق نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ بس بھی نہیں اب کپاس نہیں ہوگی یہ بڑے دنیا کے دوسرے بڑے پروڈیوسر جو ہیں اس کو آپ دسویں نمبر پہ دے مارا ہے تو اس دفعہ امید کی جاتی ہے کہ ذات حق ہم سے خوش ہے دیکھیں جس طرح ہماری باقی فصلیں اچھی ہو رہی ہیں اس سے آپ اندازہ کریں قرائن سے پتا چلتا ہے کہ ذات حق جو آیا ہم سے راضی ہو رہی ہے تو میں یہ ارض کرتا ہوں کہ پچھلے سالوں کے دوران جو کپاس کا نقصان ہوتا رہا ہے اس میں بیس فیصد سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ موسمی حالات کی ناسازگاری کا ہے اس کے بعد جو کیڑے مار زہریں جنہوں نے کام نہیں کیا یا ہمیں استعمال نہیں کرنی آئی یا جالی زہریں تھیں جو بھی صورتیں آر رہی ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر رہا ہے دیکھیں پنک بول ورم اور وائٹ فلائی نے تو ہشر نشر نہیں کیا رکھا جب موسمی حالات نہیں دے رہے تو زہریں بھی کوئی افیکٹر نہیں رہی ہیں اب تو اچھے اچھے زہریں بھی آ گئی ہیں پچھلے ایک دو سال کے دوران ان کی موجودگی میں یہ ایک پاس کا جوا کھیلا جا سکتا ہے تو غلط زہروں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں بیس فیصد تک وہ کنٹریبیوشن اس جرم کا وہ بیس فیصد تک تو اس کا ہے باقی رہا کیڑا بیماری اور جڑی بوٹی کی فراوانی وہ بھی موسمی حالات کی ناسازگاری کی وجہ سے وہ بھی زیادہ ہوتی رہی ہے تو پیداوار کو کم کرنے میں پندرہ فیصد تک اس چیز کا بھی حصہ ہے پھر آ گیا بیج کی صحیح اقسام جو ہے نا زیادہ پیداواری صلاحیت کی اقسام اور غلط اقسام سیڈ مافیا کا رول یہ چیز جو ہے نا اس کا بھی رول تیرہ فیصد سے کم نہیں ہے میں نے ایک تجویہ کیا ہے کافی زیادہ فیڈبیک کے ساتھ اور انیلسز کرنے کے بعد یہ فگرز میں نے الارٹ کی ہیں لیکن دوسرا ماہر وہ کہے گا کہ بیج اور اقسام کا رول وہی سب سے زیادہ ہے تیسرا کہے گا نا جی موسم نے اسی فیصد تک موسم نہیں خراب کر دیا وہ ہرے کی اپنی اپنی رائے تو میں اپنی رائے آپ کو دیتا ہوں کہ جدید ٹیکنالوجی سے بے خبری جو ذمہ دار پوری طرح آگائی نہیں ہے اس کا حسابی بارہ فیصد تک رہا ہے اس کتاہی میں کپاس کی ناکامی میں دیکھیں انہی سالوں کے دوران نا سازگار موسموں کے دوران اور زہریں اچھی نہ ہونے کہ باوجود بعض کاحثکاروں نے پچاس من فی ایک کرت تک پیداوار پچھلے سال بھی لیا اس سے پچھلے سال بھی تو یہ چیز بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی باقی راہ حکومتی پلیسی اور مارکیٹنگ نظام جس طرح جنہیں مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ پیسے دیتے ہیں لے دعائی لے آو جب تیار ہو جاتی ہے تا فصل وہیں پھیل جا کے پھینکنا مجبوری ہوتی ہے قیمت کا تیین بھی وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ ظلم ہے ذمہ دار کے ساتھ اس کا کانٹریبوشن بھی دس ویسے سے کم نہیں ہے تو زمین کے مسائل بھی زمین کر رہا تھا کھادیں پوری نان ڈالنا متوازن کھاد نان ڈالنا یہ بھی بہت بڑا فیکٹر رہا ہے کیونکہ کپاس ایک ایسی فصل ہے جو بہت سینسٹیو ہے اور کھادوں کے حوالے سے پوری ٹریننگ کے بغیر کپاس سے پورا فیدہ ہی نہیں اٹھایا جا سکتا تو اس کا حصہ جو ہے نا وہ بھی آٹھ دس فیصد تک رہا ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس سال جو ہے نا اس میں حکومت نے تو جس طرح کمر باندھی ہوئی ہے اور موسمی حالات بھی سازگاری کی طرف مائل ہیں تو ان حالات میں ہمیں جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا عظم سمیم کے ساتھ جو ہے نا نئی حمد کے ساتھ کپاس قائد کرنے کی کوشش کرنے چاہیے